نبسکر دوستو سواگتہ آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ کو ناک کی الرجی کو دور کرنے کے لیے گھرلو نسکے کے بارے میں بتاؤں گا دوستو یہاں آپ کی ناک کی الرجی بہت زیادہ رہتی ہے آپ کو ناک کے بہنے کی سکایت بہت زیادہ رہتی ہے یہ بہت زیادہ چھیکیں آتی ہیں آپ کو بند ناک کی سکایت رہتی ہے اور اس کے ساتھ دوستو آپ کو سانس لینے میں تکلیب ہوتی ہے سردی جھکھانک کے کان دوستو اس کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایسی ہوم ریمڈیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے آپ کو ناک کی الرجی کی سمسیہ آپ کی بہتی ناک کی سمسیہ چھیکے آنا بند ناک کی سمسیہ وہ بلکل دور ہو جائے گی اس گھرلو نسکے کے استعمال کرنے سے دوستو اس نسکے کا بنانے کے لیے آپ کو کون کونسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی دوستو سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کی کالی مرچ اور دوسری ہے دوستو سونٹ سونٹ جو دوستو آدھرک کو سکا کر بنائی جاتی ہے اور تیسری چیز جو ہے دوستو الانچی الانچی دوستو آپ کو ہری والی لینی ہے اور چوتھی چیز جو لینی ہے آپ کو مصری مصری دوستو آپ کو دھاگے والی لینی ہے دھیان رہے اور دوستو پانچمی چیز جو لینی ہے تلسی کے پتے تلسی کے پتے دوستو آپ کو سوکھے والے لینے ہیں جیدی آپ کے گھر میں تلسی کا پودا ہے تو دوستو آپ تلسی کے پتے توڑ کر اس کو سکا لیں دوستو آپ کو تلسی کے پتوں کو چھاؤں میں سکانا ہے دھوک میں نہیں سکانا ہے دھیان رہیں دوستو آپ کو تلسی کے پتے جو لینے ہیں سوکھے والے ہی لینے ہیں گیلے پتے نہیں لینے ہیں اگر دوستو آپ گیلے پتے لیں گے تلسی کے تو اس میں جو آپ remedies بنائیں گے اس میں تھنگس آ جائے گی جو آپ کی ریمیڈیز ہے خراب ہو جائے گی دوستو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو ان پانچوں چیزوں کو دددس گرام لینا ہے دددس گرام لینے کے بعد دوستو آپ کسی بھی گرنڈر میں اچھے سے ان کا پاورٹر بھلا لینا ہے آپ کو اگر دوستو آپ کو ناک کی لڑی جی کی سمجھے بہت زیادہ رہتی ہیں چھیک ہے آتی ہیں آپ کی بہتی ناک کی سمجھے رہتی ہیں تو ایسی استثیمہ دوستو آپ کو اس نسکے کو صوبہ سام دددس گرام استعمال کرنا ہے دوستو آپ کو دوسرا کام جو کرنا ہے آپ کو منوکہ لینا ہے دوستو منوکہ جو ہوتا ہے کسمس کے جیسا ہی ہوتا ہے مگر کسمس سے سائج میں بڑا ہوتا ہے اور منوکہ کے اندر بیج نکلتا ہے دوستو آپ کو اس منوکہ کو چھیل کر اس کا بیج نکال لینا ہے اور آپ کو اس منوکہ کو تین تین گرام صوبہ سام ایسے ہی استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو ایک کام اور کرنا ہے سوتے سمیں آپ کو دوستو سرسو کا تیل ڈالنا ہے اپنی ناک میں دوستو سرسو کا تیل جو آپ کو لینا ہے سدھ سرسو کا تیل ہی لینا ہے اور آپ کو سوتے سمیں دو بھونے سرسو کی تیل کی آپ کی ناک میں ڈالنی ہے آپ کو دوستو ایسا کرنے سے آپ کو کتنی ہی پرانی ناک کی الرجی کی سمسطیا کیوں نہ ہو پہتی ناک کی سمسطیا کیوں نہ ہو چھیکیاں آنے کی سمسٹیاں ہو یا بندناک کی سمسٹیاں کیوں نہ ہو وہ بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی آئی ہو دوستو آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب لائک اور بیل آئیک نوانا نہ بھولیں دھنیواد دوستو